اسلام علیکم ویڈیو مجھے کہتے ہیں جی مانو اب سے میں نئی ویڈیوز اپلوڈ کیا کروں گی اپنے چینل پر اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند آئے تو انہیں لائک کرنا مجھ بھولئے گا اگر آپ نے چینل پر مجھدار ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مجھ بھولئے گا سو سبسکرائب مائی چینل اور لائک مجھ بھیڈیو سو لیسٹارٹ ویڈیو سو لیسٹارٹ ویڈیو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں بھی اللہ کا شکر ہے بلکت ہی رہا ہوں اور آپ لوگوں نے میری لائک ویڈیوز دیکھیں ہوں گی اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میری لائک ویڈیوز نہیں دیکھیں تو ابھی جائیں اور سب سے پہلے میری لائک ویڈیوز دیکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو آپ لوگ میری ویڈیو کا ٹائٹل تو پڑھ چکے ہیں اور آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں فرنچ ٹوز کے بارے میں یہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ اسی ویئے ان کو بنانے کا کیا ہے کیونکہ ہوسر میں ہمارے پر دی چیزیں نہیں ہوتی جو چیزیں اویل ہوتی ہیں ہمیں صرف انہی چیزوں سے بنانا ہوتا ہے تو اس میں صرف آپ نے باول لینا ہے ایک سپون لینا ہے برین لینی ہے تو ایٹس لینے ہے باول ہو اور شوگر لینی ہے بس یہ ساری چیزیں آپ نے آپ نے اپنے پاس رکھ لینی ہے اور پھر اب میں آپ کو بتاؤں گی کیا یہ کیا کرنا ہے تو سب سے پہلے ایس لینے ہیں اور ایس توڑ کے آپ نے باول میں ڈال لینے ہیں میں نے یہاں پہ ایک ایک ڈال دیا ہے اب میں دوسرا لوں گی اور پھر یہ بھی ڈالوں گی باول کے اندر اب میں نے باول میں دونوں ایس لے لی ہیں اب میں انہیں اچھے سے میس کروں گی اور اس کے بعد شوگر ڈالوں گی ان میں پھر انہیں اچھے سے میس کروں گی اب میں فرس سپول لینے لگی ہوں شوگر کا اب میں اس ادار کے اچھے سے میس کروں گی اب یہ میں سیکنڈ سپول لینے لگی ہوں شوگر کا اب میں یہ بھی دار کے اچھے سے میس کروں گی شوگر کو اور پھر میں باقی دوسرس کروں گی یہ میں اچھے سے میس کر رہی ہوں یہاں پہ میں ہم باگے اب آپ نے یہ دونوں چیزیں اچھے سے میس کر رہی نہیں ہے تاکہ ہمارا جو میسٹر ہے وہ اچھے سے تیار ہو جائے اچھا تو اب آپ نے فرائی پین میں آئل ڈال لینے اسے آپ نے اچھے سے گرم کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اپنے فرنچ ٹوست بنائیں گے تو سب سے پہلے ہم آئل گرم کرنے کے بعد ہم آئل کو چیک کریں گے کہ وہ اچھے سے گرم ہوا بھی ہے کہ نہیں یہاں پہ میرا آئل گرم ہو چکا ہے اور اس کے میں یہ بریٹ کا سلائف لینے رہی ہوں اور اس کو میں اچھے سے ڈپ کر کے ایر پر اسے پھر میں اسے فرائی پین میں رکھوں گی اور یہاں پہ میرا فرائی پین کے اندر ڈال دیئے اپنے سلائس کو اور اب میں اسے اچھے سے فرائی ہونے رہوں گی اور تیمپریچر سیٹ کر دوں گی اور اب میں ویٹ کروں گی اور اسے چیک کرتی رہوں گی کہ یہ اچھے سے بن جائے اور یہ میرا سلائی فر سلائس ریڈی ہونے والا ہے اچھے سے یہ فرائی ہو چکا ہے اور اب میں اسے نکالوں گا اور اب میں نے یہ اپنا فر سلائس نکال لیا یہ اچھے سے فرائی ہو گیا اب میں دوسرا ڈالوں گی تو اب میرا سالے سلائس تیار ہو چکے ہیں میں نے اب انہیں اچھے سے فرائی کر لیا اور انہیں پلیٹ میں بھی نکال لیا ہے اگر آپ لوگوں کو بھی ویڈیو پسند آئیے تو انہیں لائک کرنا مت بھولئے گا اور میں چینل کو سبکرائب کرنا بھی مت بھولئے گا اور میرے نیس ویڈیو تک اللہ حافظ شکریہ کریں ہوری کریں موسیقی